غزہ میں حماس جنگجو کے سیونی فوج پر کاری وار جاری القسام برگیٹ نے غزہ میں اسرائیلی فوجی اڈے پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی حملے میں ایک اسرائیلی فوجی علاق جنگی ساز و سمان لوٹ لیا گیا القسام برگیٹ کا دعویٰ ویڈیو میں جوہر الادیک میں اسرائیلی فوجی اڈے پر حملے کو دیکھا جا سکتا ہے غزہ میں حماس جنگجو کی سیونی فوج پر کاری وار جاری ہماس کے ہاتھوں یرگمال اسرائیلیوں کے لیے بات چیت جاری ہے یہ کہنا اسرائیلی وزیراعظم کا قطعی وزیراعظم سے مساد کے سربراہ کی ملاقات ہوئی ہے قطر نئے قیدیوں کی رہائی کے معاہدے میں سالسی کر رہا ہے نیوز کانفرنس میں اس سے متعلق مزید بات نہیں کر سکتا یہ کہنا تھا اسرائیلی وزیراعظم میتنیہو کا ہماس کے ہاتھوں یرگمال اسرائیلیوں کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے قطعی وزیراعظم سے مساد کے سربراہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اسرائیلی اور قطری حکام کی نوروے میں غزہ اسرائیل کی صورتحال پر میٹنگ حماس اور اسرائیل کے درمیان نئے جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت جاری نئے جنگ بندی کے معاہدے سے متعلق گفتگو میں دونوں اطراف سے یرگمالیوں کی رہائی پر زور دیا جارہا ہے اسرائیلی اور قطری حکام کی نوروے میں غزہ اسرائیل کی صورتحال پر میٹنگ ہماس اور اسرائیل کے درمیان نئی جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت جاری دوسرے جارے نیو یارک میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی اور جنگ بندی کا مطالبہ فلسطینیوں کے قتلہ میں امریکی صد اور اسرائیلی وزیراعظم کے خونی ہاتھ ملوث ہیں یہ کہنا ہے مظاہرین کا مظاہرین نے نیتن یاہو اور بائیڈن کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھی آپ کو بتا رہے ہیں نیو یارک میں غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی اور جنگ بندی کا مطالبہ سابنی آیا فلسطینیوں کے حق میں کینیڈا میں احتجاج مظاہرین کے فلسطین کے جنڈے اٹھا کر ازاد فلسطین کے نارے مغربی فیشن برینرز کے اشتیاری مہم کے خلاف بھی نارے بازی کی گئی اشتیاری مہم میں مجسموں کو صفیت ملبوسات میں دکھایا گیا تھا جو غزہ میں شہدہ کے کفلوں سے ملتے جلتے تلبیب رہا ہونے والے اسرائیلیوں کا وار کیمبنٹ کے خلاف احتجاج اور نیوز کانفرنس ہماس سے اسرائیلی حکومت یرگمالیوں کی رہائی کا مزید معاہدہ کرے اگر نیا معاہدہ نہ ہوا تو غزہ میں یرگمال اسرائیلی نشانہ بنیں گے آگو بطار تلبیب رہا ہونے والے اسرائیلیوں کا وار کیمبنٹ کے خلاف احتجاج اور نیوز کانفرنس تلبیب ہماس سے اسرائیلی حکومت یرگمالیوں کی رہائی کا مزید معاہدہ کرے اگر نیا معاہدہ نہ ہوا تو غزہ میں یرگمالی اسرائیل نشانہ بنیں گے سپین سے خبر شامل کریں سپین میں شہریوں کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی بارسلونہ میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کا غزہ کے متاثرہ فلسطینیوں سے زارے ہمدردی غزہ کو اسرائیل کے حملوں سے بچایا جائے اور آزاد کیا جائے سپین میں شہریوں کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی بارسلونہ میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے